السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالکریم آزاد مخاطبوں آج ہمیں ایک جڑی بوٹی لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ برحمی جڑی بوٹی ہے عربی میں بشبر بنگالی میں تھلکر ایتامل میں گیر برائمی سنسکرت میں برائمی کہا جاتا ہے ویسے عموماً اس کے مشہور نام برحمی بوٹی ہے تو اس کی دو قسم میں ہوتی ہیں اصل برحمی وہ ہے جس کے پتے چنے کی ماند گھول گھوڑی کی سم کی ماند اور کناروں کی طرف سے ذرا نوکدار ہوتے ہیں پتوں کی پشت پر رگیں ہوتی ہیں ڈنڈی کی طرف کھلی ہوتی ہے جڑ ہی سے باریک باریک شاخیں نکلتی ہیں اور ان کے سری پر ایک ایک پتہ لگا ہوتا ہے یہ بیل کی طرح دمین پر پھیلی رہتی ہے دوسری قسم منڈوک پر نہیں ہے اس کا پتہ اصل برحمی سے ذرا بڑا اور موٹا ہوتا ہے باقی تمام شکل و صورت ایک سی ہوتی ہے اور اس کے اوصاف برحمی کے ماند ہوتے ہیں لیکن ذرا کم مگر بیض وید حضرات اس کو ہی اصل برحمی بوٹی کہتے ہیں بنگالی بنگال کے وید جلنیم کو ہی برحمی بوٹی قرار دیتے ہیں اس کے علاوہ برحمی گھاس کے نام کی خشبودار چیز جو سر پر لگانے کے تیلوں کے نسکوں میں پڑتی ہے پنساری فرخت کر رہے ہیں یہ برحمی گھاس تالیس پتر کا پہاڑی نام ہے اس لئے مغالطہ سے بچنا چاہیے تمام پودہ ہی کام میں لانا چاہیے اور اسے سایہ میں خوشک کرنا چاہیے ذائقہ تلخ اور کسیلہ منڈوک پرنے کا ذائقہ برحمی سے کم کڑوا ہوتا ہے رنگ سبز مقام پیدا جمعوں ہریپور ہدارہ شمالہ دھرم سالہ کانگڑا کے پہاڑی لائکوں کے علاوہ نہروں اور دریائیوں کے کنارے کشمیر وغیرہ میں پایا جاتا ہے مزاج سرد و خوشک مقدار خوراک پانچ سو میلی گرام سے لے کر ایک گرام برحمی سبز ایک ڈیڑھ گرام سے تین گرام تک مسلح کشنیز خوشک افعال و استعمال ملین شکم حاظم مکوی احساب مکوی حافظہ اور مدربول ہے برحمی اور منڈوک پرنے کو زیادہ تر شیرہ یا صفوف کی شکل میں تکویت حافظہ کے لیے استعمال تکویت حافظہ کے لیے شیرگاو کے ہمراہ کھلاتے ہیں اگر دانہ علاچی ایک گرام مغز بادام دس عدد مغز قدو چھے گرام امرچ سیاہ سات عدد کے ہمراہ بتو تھنڈائی رگڑ کر پیئے ہیں تو درد سر ضعیف دماغ اور ضعیف بسارت کو دور کرتی ہے اور حافظہ کو بڑھاتی ہے تو یہ تھا برہم بوٹی کا مختصر طرف مزید اس کے جتنے بھی فوائل ہوں گے یا اس کے متعلق جو بھی تجربات ہوں گے وہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد مزید موسیقی